دوستو اس شو پر آپ کا سواگت ہے آج ہم بھارت کی الگ الگ نسلوں کے بارے میں بات کریں گے اور کئی بار سے یہ ویواد چلتا رہا ہے کہ آرے اور درویڑ ان کے بیچ میں کس پرکار کا سمبند تھا اور آج ہم انہیں کس پرکار سے دیکھنا چاہیے ویسے تو میری رائے میں بھارت کے بننے کے بعد بھارت کی آزادی کے بعد 15 آگست 1947 کے بعد ہم سب بھارتی ہیں ہماری کوئی بھی بھاشا ہو کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی جاتی ہو اور کئی بار ورچسف کے لیے کچھ لوگ اپنی شریشتہ کو صد کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات آرے اور درویڑ کے بیواد میں کئی بار دیکھی جاتی ہے کیونکہ کئی لوگوں کا جو دھرم کے نام پہ راجنیتی کو سماج پر لاتنا چاہتے ہیں ان کی ایک رائے ہے وہ یہ رائے کو پورے سماج پر لاتنا چاہتے ہیں کہ آرے یہاں کے مولنی واسی تھے اور یہیں سے وہ دنیا کے الگ الگ بھاگوں میں گئے اب یہ رائے پہلے لوکمان تلک نے بھی رکھی بعد میں گولول کرجی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو رکھا پر اس کے بعد سندو گھاٹی سبیتہ ہرپا مہنجدروں میں جو اتخنن ہوا جو آرکیالوجیکل فائنڈنگز ملی اس سے یہ پتہ چلا کہ آریوں کے پہلے بھی یہاں ایک سبیتہ تھی جس کا زیادہ میل جو جڑاؤ دکشن بھارت کی سبیتاؤں سے ملتا جلتا ہے اب آج ابھی پچھلے دو تین سالوں میں پاپولیشن جینیٹکس نام کے ویجیان نے بہت پرگتی کی ہے اور اس پاپولیشن جینیٹکس کے آدھار پہ اب یہ کہا جا سکتا ہے نشت روپ سے پرمان کے کہا جا سکتا ہے اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بہت مہتفرون کتاب ٹونی جوسیف The Early Indians کی کتاب کے آدھار پہ میں اس بات کو بتا رہا ہوں ٹونی جوسیف کے یہ کتاب بھی ہے انگریزی میں ہندی میں شاید باقی بھاشاؤں میں بھی اس کا نواز شروع ہے اور ان کے کئی ویڈیو بھی اس ویشے پر ہیں تو ایک جو پہلے ویواد تھا کہ آرے ورسز درویڈ یہ ایک ویواد چل رہا تھا اس کو ہم کیسے سمجھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے جو پہلے نوازی تھے ان کا اگم دکشن آفریقہ میں ہوا تھا پینسٹھ ہزار سال پہلے پینسٹھ ہزار سال پہلے منشجاتی کا وہاں سے اگم ہوتا ہے اور وہ وہاں سے وہ زمین کے راستے سمدر کے کنارے سے چل کر دنیا کے الگ الگ بھاگوں میں پھیلے خاص طور سے بھارت میں وہ اسی روٹ سے آئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے بول نوازی یہی تھے اس کے بعد ایک دوسرا جو ویو آیا وہ ساتھ ہزار سال پہلے آیا اور اسی میں سے درویڈ سے زیادہ میل جول ملتا ہے اسی میں سے ہڑپا مہنجدروں کی سنسکتی کے پرمان ملتے ہیں اور تیسرا جو مائیگریشن ہوا اب پہلے اس کو انویجن کہا جاتا تھا پر اب یہ اس پرکار کے کوئی راجہ شاہی تو تھی نہیں جو ایک دوسرے پر آخرمن کرے اس کو زیادہ مائیگریشن کہنا زیادہ اچیت ہوگا تو پہلا مائیگریشن پینس سٹھ ہزار سال پہلے دوسرا مائیگریشن سات ہزار سال پہلے جس میں سے ہم کو جس کے افشیش ہڑپا مہنجدروں اور درویڈ سنسکتی میں ملتے ہیں اور تیسرا مائیگریشن جو ہوا وہ ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہوا اور یہ مائیگریشن مدھی ایشیا سنٹرل ایشیا ایران ان دیشوں سے ہوا جو آکر یہاں سندھو ندی کے اس پار آکے انہوں نے اس سبیتہ کو کہا اور جن کو آرے کے نام سے جانا جاتا ہے جنہوں نے وید لکھے اور یہ سنسکت بھاشا کے آدھار پہ ان کا یہاں آگمن ہوا بعد میں تو کئی نسلیں جو ہیں یہ ملتی جلتی گئی بیچ میں جو کولونیل پاورز تھے انہوں نے خود کی شرشتتہ کو صد کرنے کے لیے نسل کی تھیوری کو نسل کی سمجھ کو زیادہ سماج پہ لادنے کی کوشش کی پر دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ جہاں سے شروعات سے مانو جاتی کا اگم ہوا اور اس کے بعد سے الگ الگ پرواہ الگ الگ جگہ جاتے ہیں بھارت کا ایک پرواہ جو آیا تھا وہ ایشیا آسٹرلائیڈ جو آسام اور پوری بھاگوں ملتا ہے وہ ایک اور نسل ہے پر ان سب کا میل جول ہمیشہ ہوتا رہا اور اس کا آدھار کیا ہے اس کا آدھار ہے پاپولیشن جینیٹکس اور ہمارے ڈی این اے کا ادھیا اور ڈی این اے میں آپ کو ملے گا کہ اتنا پرسنٹیج یہ ایسٹ ایشیا سے آئے ہوئے ہیں اتنا پرسنٹیج سنٹرل ایشیا سے آئے ہیں اتنا پرسنٹیج یہ جو دکشن آفریقہ سے سات ازار سال پہلے آئے یہ ان سب کے میل جول سے ایک پرکار کی سمجھ بکسیت کرتے ہیں اور خیر انگریزوں نے خود کو شرشت بتانے کے لیے ایک پرکار کی تھیوری رکھی کہ ان کی نسل یہ سپیریئر ہے اور اسی کو یہاں کے اچھ ورگیے اچھ ورنیے لوگوں نے سویکار کیا اور اسی کو انہوں نے اس کے اُلٹ کے یہ کہہ دیا کہ ہم تو سب سے شرشت آرے ہیں اور یہی سے آرے باہر گئے تھے تو ایک تو آرےوں کا بھی بات ہے کہ آرے باہر سے آئے یا یہاں سے باہر گئے تو پاپلیشن جنیٹکس بتاتا ہے کہ آرے یہ مدیشیا سے آئے دوسرا یہ صد ہو جاتا ہے کہ آرےوں کے آنے کے پہلے یہاں سندو گھاٹی سببتہ تھی جس کے افشیش موجود ملے اور راکھی گڑی میں ایک جو افشیش ملا اس سے بھی یہ بات صد ہوتی ہے اور تیسرا ان کا زیادہ جڑاؤ جو دکشن بھارتی بھاشائیں ہیں ان سے ملجل کر زیادہ ہوتا ہے تو آج میرے خیال سے یہ بیواد کو آرے ورسے درمیر بیواد یہ انوچت ہے آرےوں کی شرشتتہ بتانا یہ بھی غلط ہے اور اپنے آپ کو یہاں کا ملنیواسی بتانا اس لیے ہمارے یہاں پوری عدکار ہیں وہ تو پوری طور سے غلط ہے کیونکہ لوگ آتے رہے بستے رہے یہاں کا کاروان یہاں کا سماج بدلتا رہا وکسیت ہوتا رہا مشریت ہوتا رہا اور اسی سے بھارت کی سبیتہ سنسکرتی ساہیت کلا اور ان سب چیزوں کا وکاس ہوا کچھ لوگ جو خود کو شرشتر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بھاشا کی شرشتتہ ایک نسل کی شرشتتہ ایک کشتر کی شرشتتہ کے آدھار پر بات کرتے ہیں اور یہ میرے خیال سے پوری طور سے غلط ہے بھارت کے آزادی کے عدولن میں واسطہ میں ہمارا بھارت بنا اور یہ جو بھارت بنا سبھی لوگوں کے میل جول سے بنا اور یہاں جو آر یا درویڈ دوسرے لوگ تھے ان کمی میل جول صدیوں سے ہوتا رہا ہے تو آج نشچت روپ سے ایک نسل کو دوسرے نسل سے الگ کرنا یہ بہت کٹھن ہے اور اس کے بھی پیچھے ہم جا کر دیکھیں تو ان سب کی شروعات دکشن آفریقہ سے ہوتی ہے ہم سب کے شکر پوروج دکشن آفریقہ سے آئے سات ہزار سال پہلے ساڑھے تین ہزار سال پہلے اور جو ساڑھے تین ہزار سال پہلے والی ہے یہ آرے سنٹرل ایشیا ایران ایراک کے کشتر سے آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ سنسکرٹ بھاشا کا وکاس ویدوں کا وکاس یہ اس کشتر میں ہوا تو دوستو آج اس بات کو بھی اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ شرشتہ بتانا چاہتے ہیں وہ بات پوری غلط پوری غلط ہے کیونکہ ہم سب لوگ ہمیشہ ملتے جلتے رہے ہیں یہ آج کی راجنیتی جو ایک دھرم کے نام پر لے کر خود کو شرشتہ ثابت کرنا چاہتی ہے یہ راجنیتی اس پرکار کی باتوں کو زیادہ ہوا دیتی ہے جبکہ بھارت میں جتنے بھی پرکار کے لوگ ہیں جتنے بھی بھاشاوں کے لوگ ہیں جتنے بھی پہلے کے ان کا جو بھی اوریجن رہا ہو ان سب سے ہی بھار کے سماج بنا ہے اور یہی بات ہمیں لے کر آگے چلنا چاہیے اس لیے کسی دھرم کے نام پر راشتہ وال کسی نسل کے نام پر راشتہ وال کسی دھرم کے نام پہ کسی بھاشا کی شرشتہ کسی دھرم کے آدھار پہ کسی بھاشا کی شرشتہ ان سب کو ریجیکٹ کر کے انڈیانز کے روٹ میں ہماری جو شتری بھاشاییں ہیں سب کا پورا پورا آدھر کر کے link well language کے روٹ میں جو ہماری بھاشا انگریزی تھی اور اس کے آدھار پر چلنا چاہیے آج کل یہ ڈیبیٹ پھر سے آ گیا کیونکہ گرہ منتری جی نے کہا کہ ہندی بھاشا کا اوپیوگ زیادہ ہونا چاہیے اب ہندی بھاشا کا اوپیوگ ہونا چاہیے انہیں چاہیے یہ تو لوگوں کی چوئیس پہ ہے لنک لینگویج کے روپ میں جو ہمارا سویکرتی ہے وہ انگریزی کی بھی ہے ہندی کی بھی ہے اور ویسے دیکھا جائے تو ہندی کو جو لوگپریہ بنایا ہے وہ کسی imposition لادنے سے نہیں بنایا ہندی اگر لوگپری ہوئی ہے تو مکھے روپ سے ہندی سینیما جگت کے مہدیم سے ہوئی جس نے اس بھاشا کو الگ طریقے سے لوگپریہ بنایا اور آج بھی کسی ایک بھاشا کو کسی ایک نسل کو شرشت بتا کر اس کو پورے بھارت پر لادنا یہ غلط ہوتا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو population genetics کی ادھیان ہے اور جو باقی archaeological findings ہے راکھی گڑی کا جو skeleton ہے جو سندو سبیتہ سے ملے ہوئے اوشیش ہیں ان سب کے آدھار پر ہمیں اپنی رائے بنانا چاہیے مجھے لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لائے تو اسو لائک کیجئے forward کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کیجئے سب کیجئے مجھے رہے ہیں